اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم سیکرڈیر کے کورس کا اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے مسلم مفقرین کی تعلیم خدمات یعنی کہ اس میں ہم نے وہ مسلم مفقرین یا مہارین تعلیم کے بارے پڑھ رہیں گے انہیں کون کونسی تعلیم خدمات پیش کے ہم کے تعلیم نظریات کیا کیا تھا جس میں سب سے بلے آج ہم پڑھ رہے ہیں الغزالی جن کا نام امام حمد الغزالی تھا پورا نام آج بھی تمہارے تعلیم اور بیتن استاد بھی تھے آپ نے آپ کی تعلیمی حیثیت یا آپ کی تعلیم سفرات کے بارے میں بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں آپ نے بہت سے کتاب تحریر کی بہت سے تحسان لکھیں لیکن جس میں زبتداد جو مشہور ہیں وہ دو ہیں ایک ہے ایک نام ہے کیمیہ سعادت دوسرہ ہے آئیالو علوم اور ان کتابوں کے تراجم کئی یورپی زوانہ بھی ہو چکے ہیں اور باہر کی انویسٹریں میں یورپی انویسٹریں میرن کو پڑھایا جا رہے ہیں آپ نظام مقدار کے صدر بھی رہ چکے تھے جو کہ ایک بہن اقوامی احمد کا حامل ادارہ ہے اب ان کے ہم تعلیم تصورات پڑھ رہے تھے ہیں کیونکہ تصورات کیا گا تھے تعلیم کے بارے میں انہیں کون سے نظریات پیش کیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو ذریعہ ہے وہ وہی ہے موتبر و مستنظریہ ہے جس میں کوئی شک و شباہ نہیں ہے وہ یہی وہ علم ہے جو پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے اور پھر وہ آگے نسل اگلی لوگوں تاکنی اگلی نسل تک مسئل کرتے تھے وہ یہ حقیقی علم کا ذریعہ ہاتھ ہے اس کے بعد جو دوسرا ذریعہ کرتے ہیں عقل کو بھی علم کا ذریعہ یا منبع تصور کرتے ہیں کہ انسان عقل کیا ہے اور فقر کا مادہ پیدا کرتی ہے انسان سوچتا ہے بچار کرتا ہے اپنی ذہن کا استعمال کرتا ہے چیزوں کو جانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی عقل کی منعات بڑھو کائنات کو مسخر کرنے کی صحیح کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے کہ کائنات پر پشیدہ راج ان کو جانے کی کوشش کرتا ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہے زمین پر گھوم پھرو کائنات کو مسخر کرو کائنات کو جانو اس میں اثار اور رمبود چھپے ہیں ان تک رسائی حاصل کرو اس طرح وہ ایمان اور علم کو لازمہ مظلوم کرا رہتے ہیں کہ ایمان اور علم ایک دوسرے کے ساتھیں ہیں ایک کے بہت دوسرہ عدورہ ہے وہ علوم کو دو چھو میں تقسیم کرتے ہیں جس میں علم محمود اور دوسرہ علم مظلوم ہیں علم محمود میں وہ ایسے مضامین کا شامل کرتے ہیں ایسے علوم شامل کرتے ہیں جن کا جاننا انسانوں کے لئے زوری اور مفید ہے جیسے قرآن حدیث فقہ اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ دوسرہ علم مظلوم ہے اس میں ایسے مضامین شامل کرتے ہیں جن کا انسانوں کے لئے جاننا نقصان دے نقصان دے ہو سکتا ہے اسے ان کا جاننا ضروری نہیں ہے اسے منع فرماتے ہیں اب تعلیم سے سب رکھتے بعد ان کے مقاصد تعلیم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم سے کیا مقصد آسل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا ہے مارفتِ الٰہی کا اصول کہ علم ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے مارفت یعنی کہ اس کی پہچان اس کی شناختہ باعث بنے گئے انسان علم کے لئے جان سکے تو کوئی ذات موجود ہے جس نے اس کو پیدا کیا جس نے کائنات بنائی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس وقت تک اس سے یہ پہچان حاصل نہیں ہو سکتا تو علم حاصل نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی مارفت یا اس کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا وہ علم کیا انسا ہے وہ دینی علم ہے کہ دینی تعلیم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی مارفت حاصل کر سکتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا مقصد تعلیم وہ بیان کرتے ہیں وہ رضا علی کے آگے سر تسلیمیں خم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کے آگے اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو فرما برابنا ہے اس کے آگے سرچ کو جھگا لینا ہے اس کو خوبہ ویسے تسلیم کر لینا ہے تو جب تک انسان مارفت درجہ حاصل نہیں کرتا تب تک وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے حکامات کے مطابق نہیں ڈھا سکتا یہ تمام اسی صورت مطمئن ہوگا جب وہ دینی تعلیم یا دنیا بھی تعلیم حاصل کرتا اور اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے وہ یہی جب ہم اس نے مارفت اللہ ہی حاصل کر لی آپ اس نے آگے اس کو اللہ کی رضاق حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے پھر نمبر تین جو مقصد تعلیم بیان کرتے ہیں وہ اخلاق اقدار کا فروغ ہے کہ آلہ جو اخلاق اقدار ہے ان کو پھیلانا ہے ان کی تعلیم بھی تبلیغ کرنی ہے اس کی اشاعت کرنی ہے تو تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ہم اچھی اخلاق دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں تعلیم بھی دوسرے تک سکھا سکتے ہیں جس میں اچھی اخلاق یہاں آلہ اخلاق اقدار کون سے ہو سکتی ہیں جیسے سچائی ہے امانت ہے دیانداریہ درو انصاف ہے سکنا احسان ہے در گزر کرنا ہے ایسی اقدار کو ہم نے کہا آگے دوسرے تک پہنچانا ہے وہ علم کے ذریعے ہوگا تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے اس کے بعد نمبر چار جو تعلیم کا مقصد بیان کرتے ہیں وہ آلہ اقدار کی تشکیل و تکمیل ہے کہ انسان کو اشرف و مخلوقات ہے اس لیے تعلیم ہی انسان کو اس کو اس تجربہ پر فائز کر سکتی ہے اسے انسانیت کا علم سکھاتی ہی انسانیت کے تجربہ پر فائز کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں اپنے اقدار میں ایسی چیزیں شامل کرتا ہے ایسی چیزیں شامل کرتا ہے اس سے انسانیت کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور اشرف و مخلوقات بن جاتا ہے اب اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اس علم کے ذریعے اقدار کے ذریعے کیا ہے کہ وہ نیکی و بدی میں فرق محسوس کرتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے پھر وہ کوششی کرتا ہے نیکی کو اپنے اقدار کا حصہ اپنائے اس کو اپنائے اس پر عمل کرے اور جبرائی انسی کاموں سے رکے انسی دور رہے اس سے اچھنا آپ کرے تو اس میں اچھے اقدار اور نیک عمل اس میں آ جائیں گے جو اس کی پہچانگا زیادہ بنیں گے پھر نمبر پانچ جو مقصد بیان کرتے ہیں وہ ہے دنیاوی ضروریات کا خیال کرنا علم تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو دینی تعلیم دے ساتھ ساتھ آپ کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے آپ کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے تاکہ آپ اپنی ضروریات کو خود پورا کرسکیں اور ایک مثالی اور کام جاو زندگی گزار سکیں وہ کسی کے آگے ہاتھ پہ آنے کے محتاج نہ ہوں ہاتھ نہ پھلائیں اس لئے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی ضرورت پر بھی آپ ضرور دیتے ہیں علم ایسا ہوں چاہیے تعلیم کا مقصد یہ بھی ہوں چاہیے کہ آپ ساتھ ساتھ آپ کے دنیاوی ضرورت کا بھی خیال رکھے اس کے ساتھ جو نمبر 6 تعلیم کا مقصد بیان کرتے ہیں وہ تذکیر کائنات ہے کہ کائنات کو مزفر کرنا کائنات کے رازوں پر جاننا اس سے پڑتا اٹھانا یہ ان کے تعلیم کا سب سے اہم مقصد ہے ان کے رزدیک ہم اسی اسلامی تعلیمی یا دینی تعلیم کی روش میں ہی یہ تمام جان سکتے ہیں کہ کائنات کے جو چھپے اور راز ہیں وہ کون سے ہیں انسان کے لئے ان کے کس لئے ہیں کیا فائدہ اسے انسان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ تمام ہمارے علم کے ذریعے ہیں یا تعلیم کے ذریعے ممکن ہیں مقاصد تعلیم کے بعد جو اگلا ان کے نظریات ہیں نساب تعلیم کے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نساب کیسا ہونا چاہیے تاکہ جو تعلیم دی جائے اس میں امباد یا نساب یا کتابیں کیا ہونے چاہیے اس میں وہ اپنے نساب پر مضامین کا دو جسوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو لازمی مضامین اور دوسرا اختیاری مضامین لازمی مضامین وہ مضامین جن کا جاننا جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے تاکہ وہ ان کو سیکھ کر ایک روشن اور اچھی زندگی گزار سکیں ان کا جاننا علم کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر عمر کے مطابق ہو جس سے عمر کے بچے ہیں اس لئے اس لئے ان کو علم یا نساب دیا جائے پھر دوسرا جو کہتے ہیں ایک تیاری مضامین ہے ان مضامین کو کہتے ہیں کہ فرصے کفائے گئتے ہیں ان کا سیکھنا سب کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن کچھ لوگ سیکھیں تاکہ آپ کے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں کہ معاشرے کے کاربار کو چلانے کے لئے ان کا جاننا ضروری ہے اور ہر فرد کو اس کا ضروری نہیں ہر فرد یہ علم آسکر کرے چند لوگ سیکھ لیں تو آپ کے معاشرے کا نظام چل سکتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جیسے طیب ہے ریاضی ہے ذرات ہے سرنت و حرفت ہے پارٹر بافی ہے اس میں سیاسیت وغیرہ ہے اس کی تعلیم پر بہت زور دیتے ہیں تو یہ آج ہم نے امام گزالی کے کچھ تعلیم نزدیات پڑھیں جس میں ان کے تعلیم دصورات تھے پھر ان کے مقاسے تعلیم تھے اور پھر ہم نے نسابیں تعلیم پڑھا امیر آپ کو سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم